موسیقی موسیقی نمسکار نیوز میکرس میں آپ کا سوارت ہے میں ہوں پرکاش ہندوستانی آج اس کارکر میں ہمارے خاص مہمان ہیں 85 سال کے نوجوان سری پیٹ املال دعا دعا جی ہمارے سوڈیم آپ کا بہت بہت سوارت ہے پیٹ املال دعا وہ شخص ہیں جنہوں نے انڈور کو بہت کچھ دیا ہے سماس سیوا کے کشتر میں آپ کا بنیا ایک سبھاگرہ بھی ہے ایک آرٹ گیلری ہے پیٹ املال دعا سبھاگرہ انڈور میں روین نارٹگرہ کے پاس اہلیا لائبریری پریسر میں جانی پہچانی جگہ ہے بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا شاید کہ پیٹ املال دعا پاکستان میں جن میں اور آزادی کے وقت 1947 میں بھارت آئے اور یہی آ کر بس گئے یہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا مالوہ چیمبر آف کامس کے چیئر میں نے فلان اور انیک بدھوں پہ شہر میں اپنا یوگدان دے چکے ہیں دوہ صاحب آپ کا ہماری سٹوڈیو بہت سواغت ہے یہ بتائیے کہ آپ تو کوئی آرٹسٹ نہیں ہیں پھر یہ آرٹ گیلری بنانے کی اور سبھاگرہ بنانے کی کیا سوجیا آپ آرٹ گیلری سبھاگرہ کا ایک حیسہ ہے واسطہ میں سبھاگرہ جو بنایا گیا ہے یہ اہلیہ پستکالے کی زوجین کے انرو بنایا گیا ہے وہ اہلیہ پستکالے کی جو آستہ ہے وہ شہین کھرین ہو چکی تھی تو یہاں پر کمیشنر شریعہ شوکدانس جاہے تھے ان کی ریشیٹر سے یہاں کے انجیو جس کے نام اندور گولو فانڈیشن ہے شوکدانس جی اس کے ادھاکش ہیں انہل منداری جی اس کے مہا منتری ہیں انہوں نے انیشیٹیو لیا شوکدانس جی نے ان کا نیتیتو کیا اور یہاں پر ایک جوجنا بنی کہ ایک سبھاگرہ بنی آجائے وہ سبھاگرہ کے ساتھ جو ہے وہ آرٹ گیلری کا بھی ننوان کیا جائے یہ کہتا ہے کہ انڈور میں بائی پاس اور رنگ روڈ ان دونوں کو بنانے میں آپ کی بڑی بھومی کا رہی ہے کس طرح آپ کا یوگدان ہے بائی پاس بنائی سبھا ایک بار مرے گھر میں اڈیٹر فری برس کے آئے تھے انہوں نے بھی یہ پرشن کیا تھا کہ دو ایڈیا آپ کونسی ایسی چیز ہے جو آپ زندگی میں بھول نہیں سکتے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کا جو آفس ہے ایوی روڈ پر ہے یہ ایوی روڈ کا جو حصہ ہے یہ شہر میں سے گزرتا ہے اور یہاں ہر دوسرے تیسے دن ایک آدمی کے مرتیو ایکسیڈن سے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ہے تو وہ پوچھنے لگیا کارن کیا ہے اس کا یہ ایک بار میں دیواز سے آ رہا تھا میرے ساتھ میں راج اندر دھارکر پور ناپور میرے ساتھ تھے اور وہ کرنے لگے کہ دو ایڈیا جی آپ کا سٹیٹمنٹ آتا رہتا ہے رینے کے بارے میں آپ بڑے سکریے ہیں لیکن وہ کرنے لگے کہ میرے جیون کال میں آپ کے جیون کال میں رینڈ روڈ بائی پاس نہیں بنے گا اور نامعلوم کیا بات ہے کہ یہ دین کے میرے موں سے یہ نکلا کہ دھارکر جی دس سال میں پانچ سال میں یہ رینڈ روڈ بائی پاس بن جائے گا اور میں نے اسے پراس شروع کیا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ اندولن کرے ہیں اس کے تحت آتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جس کے لیے آپ پراس کرتے رہے آپ کرتے رہے آپ اور تب تک یہ کہنان جی کے آسولوں کے مطابق کہ سٹاپ ناٹ تل دی گول is ری تو میں اس کھیتے میں لگا رہا اور میں نے سمجھا کہ مجھے جب ایسی دو تین باتیں ایسی آئیں کہ ایک ادھگھاٹن ننوارا تھا بھگیچے کا تو مجھے اے ایڈیا کے ایک جو پلینر تھے وہ دور سے مجھے دیکھا اور اب میرے پاس چلے آئے تو ہاتھ دور کا کھڑے ہو گئے کہ میں دو جی ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں میں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے کیوں نہیں آبھاری ہیں چاہے کا کہا رہا تھے کہ لگا نہیں آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آجاتا ہے رنگ روڈ کے بارے میں تو جو فائل ہے وہ نیچے سے اوپر آجاتی ہے اور اگر یہ آپ کا سٹیٹمنٹ اگر نہیں آتا تو شاید وہ فائل جو ہے اس میں پہ رہا تھا اور ان سے چھٹر میں یہ ایک سٹیٹمنٹ گورنمنٹ آب مہدے پردیش کی طرح سے ایشو ہوا تھا مکہ مندلی نے یہ کہا تھا کہ ایک مئی سے اس لئے ہم آٹرائے سماپت کر رہے ہیں کیونکہ اس آٹرائے کے کرنگ بھشتہ چار ہوتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہیں تو آٹرائے سماپت نہیں ہوا تھا آٹرائے کی ویبستہ بدلی تھی اور اس میں یہ اسی پریش نوڈ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جتنا لاس ایک کسی بھی مگرپال کا ہے جتنا آٹرائے کا لاس ہوگا وہ سو پرتیشت اس کا آم لاس کو چونگ کی کھیتے پڑتے ہیں اور انہوں نے یہ ٹارنے وٹس سے تھا وہ اس کو ریٹ بلا دیئے انہوں نے پرویشکر لگا دیا لیکن پرویشکر کی دریں یہ رکھی اور اسے ساتھ سے رکھی کہ جو اس وقت ان کی ضرورت تھی اس کا بھی پریش یہ تھا کہ پرویشکر کی دریں بڑھتی جائیں گی جیسے جیسے عوشکتہ بڑھتی جائیں گی یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی مگرپال کا کی وکاس در کو ہم ہم آہ ڈسپرم ہونے دیں گے عبادی کے حساب سے اس کے عوشکتہ کے حساب سے اس کو جتنا روپیہ آپ مل رہا ہے اتنی پروہتری کے ساتھ ہمیں ان کو پیسہ دیتے رہیں گے ایسا ہوا کہ ہمارا ابھیان یہ تھا تب کیا ہوا کہ دو سال کے بعد چھپکے سے مالوں نہیں پلا جب آٹلیس مابت کیا گیا تھا تو پریس مل نکالا جاتا لیکن جب دوبائیہ انہوں نے جو اس میں پریورتن کیے تب جنگتہ کو اشواہ سے نہیں لیا اور پریورتن یہ کیے کہ جو فانڈ پرویش کر کے آتا تھا پہلے ایک فانڈ میں جمع ہو جاتا تھا وہاں سے ڈسٹیبوڈ ہاتا تھا تب ان دو سال میں کانون پاس کر دیا کہ یہ فانڈ کیا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا تب گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے لوگوں کو جیسے اندور کا ہماری آر سال کی بہتری جو تھی آتا ہے کہ وہ تیس پردشت تھی تو گورنمنٹ نے دس پردشت دینا شروع کر دیا ہماری آبادی بڑھتی چلے گی اور ہماریاں بڑھتی چلے گی ایریاں بڑھتا چلا گیا منتو وہ ہماری آمدنی ہے وہ کم ہوتے چلے گی تو ہماری آر وکاس جائے ڈسپ ہوگا آپ جانیے کہ وکاس رکھ نہیں سکتا ہے وکاس جائے آوستت ہو سکتا ہے اس کو ورستت کرنے کے لئے ہی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 100% جو کھیتی پورتی ہے وہ ہم دیں گے اگر وہ کھیتی پورتی 100% ابھی ہوتی رہتی ہے یہاں پر تو میں نہیں سانتا ہوں کہ آٹ رہا ہے آٹ رہا ہے کہ برشتہ چار سمات ہوا نہ کہ ہٹ گئے مدیو پردیش کا بکاس شروع ہوا اس لیے بکاس شروع ہوا کہ دو جو ٹرک ہانارا بمبے سے چلتا تھا پہلے سات دن میں پہنچا تھا تب دو دن میں پہنچنے لگا کیونکہ سب ناکے ہٹ گئے ہر ناکے رکھنا پڑتا تھا ہر ناکے رکھنا پڑتا تھا تو اس سے تو پریبارتن یہ ہونا چاہیتا بیریئرز سے دیش کا بکاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو بیریئرز ہٹ گیا یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی اب یہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو کام سمات کرتے بکر جو وعدے کیے تھے اور اس کے بات چوترمہ سوہیدان سشوڑن جو انہوں نے بنایا تھا چوترمہ سوہیدان سشوڑن بنانے کا مطلب ہے یہ ہی تھا کہ سوہتنٹر تا پور میں ہم نے چاہا تھا کہ ایک پریبارتنٹر بانا کا راجی بنے ایک ہنارا جو بکاس ہے وہ نگلوں کے حساب سے اور نگلوں کے حساب سے نہیں بلکہ یہی لوگ تنتر تمیاب کا کھانا ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کینڈی کرنہ ہو شکتی کا کینڈی کرنہ ہوتا چلا گیا تو چوترمہ سوہیدان سشوڑن میں جو ہوا اس کو بھی کمیاں رہ گئیں اس کی منیٹرنگ نہیں ہوئی اور اس منیٹرنگ نہیں ہونے کے کاران اس میں جو کمیاں ہیں وہ بھی دور ہونا چاہیے یہ سب سمسیاں آپ کی دور ہو رہے ہیں آپ پاکستان سے بھارت کا بارت میں انیس سو سنتالیس میں پاکستان انتیس سال کے رہے ہوں گے آپ تبا لگ دب بیس سال کا اور یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہاں گئے آپ سب سے پہلے اور کیا کاروبار شروع کیا میں وہاں سے دیلی آیا پھر لکھنو گیا لکھنو سے میں یہاں پر آیا یہاں پر میرے کوئی ریلیشن رہتے تھے کیش کیمسٹ نام ان کا ہوتا اور انہوں کی ہلپ سے میں نے کہاں ایک چھوڑی سے دکان شروع کی محنت سے امانداری سے میں آگے بڑھتا چلا گیا پھر آپ دیوگ دھندہ میں آیا تو کیا دیوگ دھندہ شروع کیا آپ نے سرجیکل انسٹرومنٹس کا سرجیکل اکپمنٹس کا یہ دھندہ میں نے شروع کیا اور اس کے بعد جب میں تھوڑا سا اس میں کچھ پرانگن ہو گیا تو میں نے پھر ایک کوشش کیا آگے بڑھنے کے لیے تو مجھے سب سے پہلے جانسن ان جانسن کی ایجنسی ملنے میں سفل لینے میں سفل ہو گیا وہ جانسن ان جانسن کی ایجنسی میں پہ پورے پردیش میں اس کا مال جاتا تھا کیونکہ جانسن ان جانسن کی وہ کیٹ گٹر سے کہتے تھے کہ آپریشن اس کیٹ گٹر کے بینہ نہیں ہو سکتا تھا تب میری محنت سے جانسن ان جانسن کی ہلپ سے میں بہت بڑا جن کے کارل میں یہاں پر آیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم دو بھائی ہیں کیش کیمیس کے محنت بھی کی ہے دھن بھی کمیا ہے نام بھی کمیا ہے لیکن پریترمال دوہ نے اتنے سمیں میں اکیلے میں دھن بھی کمیا ہے اور نام بھی کمیا ہے اور عزت بھی کمائی ہے یہ ایک بھلا میرے بھائی کا مالوہ چیمبر آف کامرس کی کیا کہانی ہے وہاں پہ آپ ادھش رہے بیس سال تک پھر آپ چیئرمین ہیں تو کیسے آپ چنے گئے اس کے ادھش اور چیئرمین اور کیا کام کرتے ہیں وہاں اور ایک بیابارن منڈی تھی یہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بارجود چمبر آف کامرس تو ہے لیکن ایک یہ گوالیر جب گیا ہے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کا چمبر آف کامرس کی دو منزلہ تین منزلہ ہے کافی اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پر چمبر آف کامرس کا کوئی بکاس نہیں ہو رہا تھا تو میں ان کا میمبر بنا بننے کے بعد انہوں نے ایک کامیٹی میں بھرگن کامیٹی میں لے لیا تو بھرگن کامیٹی میں جب گورنمنٹ کے ساتھ چرچہ ہوتی تھی تو اس میں انہوں نے پتری رکھ دیتے تھے تو ایک بار ایسا گورنمنٹ کی طرف سے یہ پرتیبوتی ایک کانون منع تو پرتیبوتی کانون کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ دواری آپ اس کے ادخش بن جائے سمیتی کے تو میں نے کیا کیا کہ پوری پردیش کا ایک سمیلن یہاں پر کیا اور اس سے پرتیبوتی ہٹ گئی اور اس کے بعد جائے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جائے ادخشتہ کے لیے کھڑے ہوئیے میرے مطروں نے کہا میں ادخشتہ کی کھڑا ہوا تو میرے سامنے جو تھے وہ پور ایم ایل ای چرنجی لال گپتہ تھے مجھے پھر بھی اس کے اخلاف میں چناہوں بھی لڑایا ہے بیجے پی کی طرف سے میں چناہوں بھی لڑایا ہے انہی سو چلاشی کے اندر میں بیدان سبا کا چناہوں میں نے لڑا تھا کون تھے آپ کے سامنے کانگریس کی کون امیر سورے شیخش پوری محابور جو اس پانی نوبر کھیتر سے وہ چار بار جیت چکے تھے سو باگے سے مجھے ان کا مقابلہ کرنا پڑا اور آپ اس میں ہار گیا ہے لیکن ہار ہے ضرور رکا نہیں انڈور کے ماسٹر پلان کی بات کریں تو یہ کہتے کہ انڈور کے ماسٹر پلان میں آپ کے بہت سارا انپوٹ لگا ہوا تو کیا انپوٹ تھا ایسا ہوا کہ ماسٹر پلان انیس سو چھوٹر میں بنا تھا چھوٹر کے بعد انیس سو ایک آنوے میں اس کا ریویزن ہونا چاہیے تھا لیکن ایک آنوے میں ریویزن نہ ہوگا چھانے میں ریویزن کیا گیا نائنٹی دوہزار پانچ کا تو ایک اخبار کے اندر یہ چھوٹی سی ٹپنی آئی جو آرہ لٹھوڑ نے دی سٹڈی کرنے کے بعد کہ ماسٹر پلان جو بنا ہے وہ انڈور کے ہت میں نہیں ہے اس سے پریادن ہمارے انڈور کا خراب ہو جائے گا پرانتو اس پر میں نے کیا کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماسٹر پلانیں تیس دن ملتے ہیں کہ آپ اپنے اوبجیکشن اور اپنے اصویشن دے سکتے ہیں دن دن نکل چکے تھے کچھ بھی ہو نہیں تھا تو میں نے اپنے میتروں کو بلایا یہاں پر چار پانچ میتروں کو میں نے کہا کہ دیکھو بھئی کہ ماسٹر پلان اگر تیس دن کے بعد بھی اگر یہ ہو گیا جو بھی ماسٹر پلان پاس ہو جائے گا اب بعد میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے وہ میرے اللہ ساتھ میں کھڑے ہو گئے میں نے پھر کیا ہوا مالوں چمرات کامیس کی طرف سے نگر کے اسی بڑے بڑے لوگوں کو اچھے لوگوں کو بلایا ہم نے یہاں پر بیٹھے ایک سیٹیزن کانسل کا ہم نے گھٹھن کیا اور احمد آباد سے ایک پلانر کو یہاں پر بلایا ہے چالی ہزار پر دے کر کہ وہ یہاں میں بتائیں ہمیں گائیڈ کریں وہ یہاں پر آئے ایک ورشاپ ہم نے کی ان دور کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسے چلا تو ایک اندولن بن گیا باہولال پٹھوڈی اس وقت جسٹس ہو جا سبیر کوڑ کے جو جسٹس رہے ہیں گورن مہاپور ایسے سب ناغرک میرے ساتھ مل گئے اور ہم نے یہ ایک واقعادہ اس کا سٹیڈی کرنے کے بعد جو ہم نے گورنمنٹ کو دیئے میرے ساتھ گئے وہ سمیٹ کرنے کے لئے اور اس کے بعد گورنمنٹ نے کی حمد نہیں ہوئی کہ اس اندولن کو اندخہ کرے پر وہ ماسٹر پلان انہوں نے کینسل کیا سی پی آئی ڈی بھی آپ کے میں بھی آپ کے یوگ ڈال رہا اسی میں سے سی پی آئی ڈی نکلی اسی میں سے جب اندولن جب ہم کر رہے تھے تو ایسا لگا کہ ایک ایسی سنستہ کے ضرورت ہے جو نگر کا وکاس اچھے دارو یہ دیکھے اور ایک اس کا تو اس میں ہی ایک ہم نے جو چار پانچ سکری یہ لوگ تھے اس میں ہم نے ان کو ساتھ میں لیا اور سی پی آئی ڈی کا ایک اچھا دوست صاحب آپ اس شہر میں آئے آپ نے ہاں رنگ روڈ بائی پاس ماسٹر پلان تمام مددوں پر لوائی ڈالی اب آپ اس شہر کو کیسا پاتے ہیں شہر اچھا ہوا خراب ہوا کیسا ہوا شہر جیسا ہنا چاہیتا نہیں ہو پایا جو میری کلپنا تھی جب میں آیا تھا اور جس لیہ میں آیا تھا کہ لکھنو اور میں نے اندور کا کمپریزن کیا تھا تو تب بہت سندر لگتا تھا بہت اچھا لگا تھا اور میں نے لکھنو پر اندور کو پریفرنس دی تھی اب وہ جو انوارمنٹ نہیں رہا ہے کرمی بڑھ گئی ہے جنگل جیسا کھلا ہو رہا ہے وکاس آدھرستت ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں کافی اچھے سنسطھائیں بھی ہیں پر انتو سنسطھاؤں میں بھاشن زیادہ ہوتے ہیں لیکن کام جو فیکٹریکل ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا کم ہی ہے پیٹر لائی دعا صاحب ہم نے سنا کہ آپ کا بھی ناغری کا بینندن ہونے والا ہے اور آپ اس کے خلاف تھے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ناغری کا بینندن ہو لیکن نتو کے آگرہ پر آپ نے اس بات کو مانے تو ناغری کا بینندن میں کیا ہوگا آپ ناغری کا بینندن ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن بھوے اور اس کو صورت جائے وہ بڑا ایک اچھا ہونا چاہیے جس سے جو میں نے آج تک اندور میں کام کیا ہے اندور کے ایک ناغرت ناغرت کے ناتے میں نے جو ایک سمجھائیں اٹھائی ہیں اس میں اپلبدیاں میں نے نہیں ہیں تو ایک دیکھتی کیا کر سکتا ہے یہ جنتہ کے سامنے یہ سندیش جائے دوسرے موجبان لوگ اس کو فالو کریں تب تو یہ بہت اچھا ہے اگر بھائی اس سے پریاننا لوگوں کو ملے اس سے اچھا کام اور کچھ نہیں ہے لوگوں کی پریشنسہ ہونے چاہیے لیکن وہ ایک پریشنسہ کا دائرہ ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو پریان نہ ملے تو اس سے مجھے بڑا لاب ملے گا پیت اللہ پیوہ صاحب آپ کا ناغریک ابھیدندن جب ہوگا تب ہوگا ہماری اور سے آپ کا ابھیدندن ہے آپ ہماری سٹوڈیو پہ دھارے آپ نے ہم سے باچیت کی آپ کا بہت بہت دہنے بات تینکیو سمائے نیوز بیکر سے فیلال اتنا ہی